ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہدایت ارشاد ہوتا ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتا ہے ہدایت ارشاد ہوتا ہے جس میں کسی کو کوئی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اور ہدایت توفیق کیا ہے کہ جس میں عمل کی توفیق ہو جاتی ہے آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے اور کچھ لوگ کے پاس زیادہ علم تو نہیں ہوتا لیکن عمل میں بہت اچھے ہوتا ہے معاملات میں بڑے کھڑے ہوتے ہیں لیندین میں بڑے سچے ہوتے ہیں زبان کے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے کلکم دال تم سب بھٹکے ہوئے یعنی غلطیاں کرتے رہتے ہو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہو مگر یہ کہ جس کو میں ہدایت دوں یعنی جس کو میں علم دوں اور عمل کی توفیق بھی دوں تو یہ کہاں سے ملیں گی اللہ سبحانہ وتعالی سے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا یعنی مجھ سے ہدایت مانگو عمل کی توفیق مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو یہ انسان کے اپنے قابلیت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ سب کچھ علم کا بھی ملنا اور پھر عمل کی توفیق ملنا اور یہ یاد رکھئے کہ ہدایت اللہ کی ذمہ حران مجید میں آتا نا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا وَإِنَّ لَنَعَلَى الْآخِرَةَ وَالْأُولَى ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے کیونکہ علم کامل اسی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں دنیا کا بڑے سے بڑا سکولر اور بڑے سے بڑا مفسر اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ نے اس کو دیا اور اصل علم اسی کے پاس اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ جسے اللہ دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں سورة بنی اسرائیل میں آتا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلْهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَدْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے جسے وہ گمراہ کریں ہم اسے اور بھڑکا دیں گے یعنی آگ تھنڈی نہیں ہونے پائے گی تو ہم سب کوئی بات یاد رکھنے چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ہوتی اللہ اگر تُو ہدایت نہ دیتا اور فضل نہ فرماتا تو نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر تو اس لیے نعمت ہدایت کے ملنے پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اس دستے پر لانا چاہیے اور اس سے نہیں گھبرانے چاہیے لوگ بدلتے نہیں لوگ سنتے نہیں لوگ مانتے نہیں لوگ پڑھتے نہیں وہ تو اللہ ہی دے گا نا ہمارا فرض کیا ہے کوشش کرتے نہیں اور حد تل بسہ کوشش کرتے نہیں کیونکہ علم نور ہے اور علم سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں جس کو علم حاصل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اگر وہ آنسٹ ہو اپنی طلب میں تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اس لیے اپنے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے بہنمائیوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے دوستوں اور رشتداروں کی کرنی چاہیے اور جس جس طریقے سے ہو سکے ان تک میسیج پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی برے انجام سے بچ ستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو یہ تمہاری جگہ ہوتی بلکل ایسے جیسے کوئی موبائل میں آپ کو کسی بہت خوبصورت گھر کی تصویر اتار کے دکھائے کہ اگر تم فلان ملک میں جاتے تو یہ گھر تمہیں ملتا یا اگر تمہیں فلان جاب ملتی تو ساتھ یہ گھر ملتا یہاں رہتے تم لیکن چونکہ تم نے پڑھا نہیں تم نے کام نہیں کیا تم نے اپلائے نہیں کیا تم نے کوشش نہیں کی تو بس جہاں ہو پھر وہی رو تو قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے وہ تھا تمہارا گھر لیکن تم نے اس کے لئے کچھ بھی نہیں کیا تو اس وقت تو تمنا کرتا کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا کاش مجھے بھی ہدایت ملتی تو میں یہاں ہوتا اور یہ بات اس کے لئے بہت حسرت کا سبب بن جاتی اور ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے ہر جنت والے کو جہنم کی جگہ دکھائی جاتی اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا پھر وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو پیاری بہنوں آپ سب کو اس بات کی توفیق مل جانا کہ آپ اپنے گھر بار کام کار چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ یہ حدیث سنے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے ورنہ آپ سے بھی زیادہ بہت سے لوگوں کے پاس سہولتیں ہوں گی وقت ہوگا فرصت ہوگی فراغت ہوگی لیکن وہ اس وقت کئی اور گھوم پھر نہیں جس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی ناشکری کا کلمہ ہمارے مو سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ ان پر بھی رحم کرنا چاہیے اور ان کے لئے بھی کوشش کرنی چاہیے انہیں توجہ دلانی چاہیے یا دہانی کرانی چاہیے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے اکیلی سیکھتے اور خود ہی عمل کرتے تو آپ اکیلے ہوتے ہیں لیکن جب آپ دوسروں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو آپ ایک پوری جماعت بن جاتے ہیں آپ ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہ آپ کے لئے کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں استقامت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے تو کر بھلا ہو بھلا جو کسی کا بھلا کرے گا اللہ تعالی ضرور اس کا کرے گا کیونکہ اللہ تعالی محسنین کا عجب کبھی بھی نہیں مار تو ظالم کی بجائے محسن بننا چاہیے لیکن یاد رکھئے کہ ہدایت کے لئے انسان کے اندر تلب بھی ہونی چاہیے فستہدونی اسے ماننا چاہیے کہ اللہ تو دے اللہ تو راہ دکھا اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدن السرات المستقی اللہ تو سی طرح سا دکھا اور اتنی تقرار کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگی جارہی تو گویا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہمارے اندر ایسی ضروریات آ جاتی ہیں ہمارے ذہن میں سوچ میں کسی بات میں کنفیوزن ہو جاتی ہے کبھی کوئی ڈسین لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے کبھی کوئی کام کرنے کی حمد نہیں ہو رہی ہوتی کوئی بات عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت فوراں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ سارے غام تکلیفیں پریشانیاں وہ بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کہنا چاہیے یا رب مجھے تو اس معاملے میں ہدایت عطا کر تو مجھے میری رہنمائی فرما کہ میں کدھر کو جاؤں میں کیا کروں کیسے کروں اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے لئے دعا مانگے اللہ اس سے نکلنے کی راہ دکھا دے مشکلات ایسی نا اندھیرے ہیں جیسے تو یہ پتہ چلتا کہ دروازہ کیا ہے مسئلہ اگر آپ پہلی دفعہ اس بلڈنگ میں آئے اور گھوپ اندھیرہ اور رات کا وقت ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ دروازہ کے درہ نکلنے کے لئے تو آپ کیا کرے گی ادھر ہاتھ مانیں دودھر مانیں دودھر مانیں کرتے کرتے پھر آپ کوئی محسوس ہوں کہاں یہاں کوئی دروازہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہی جاتا کدھر ہے پھر وہ زندگی کیسی زندگی ہے جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے جانا پیدا ایسے ہی ہمارے اوپر اندھیرے آتے رہتے ہیں کنفیوزن کے کہ ڈسین لینے کے کیا کریں کیا نہ کریں کونسا طریقہ اتیار کریں ہم تو فیوچر نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کونسے راہ اتیار کرنے میں ہمارا پائدہ ہے تو پھر اتنا پیارا موقع ہے نماز کا ہر نماز میں اس مسئلے کو سامنے رکھ کے اگر فرض بھی پڑھ رہے تو چار دفعہ وہ دعا مانگ لے کہ اللہ تو دروازہ دکھا دے کہ در سے نکلنا اور کونسا کام کرنا ہماری آخرت کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے تو آپ دیکھئے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے دروازے کھولتے ہیں کیونکہ چھوٹی سی بھی لائٹ ہو گئی نا تو آپ کو فورا پتہ چلے گا نکلنے کا رست آئیے تو وہ چھوٹا سو سپارک پر اگر اللہ کی چھوٹی سی رحمت بھی آگئی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن اگر انسان کے اپنے اندر ہی طلب نہیں اور دعا نہیں وہ مانتا ہی نہیں تو پھر اس کو کوئی رہا نہیں دکھا سکتا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا وہو عالم بالمحتدین کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ کون کون ہدایت پر ہے اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلْ سورة الزُزُمْرَ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا انبیاء کیا کرتے ہیں پھر انبیاء صرف راہ دکھاتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الْعَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ سورة الشورہ 52 بلا شبہ آپ سیدھے رستے کی طرح براہ نمائی کر رہے ہیں آپ صرف بتا رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ لیکن وہاں پہنچنے کی توفیق صرف اللہ دیتا ہے اسی طرح انبیاء کے بعد علماء اور جو بھی مبلغین دعات ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں صرف ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ جس کو وہ ڈائریکشن ملے وہ ادھر جاتا یا نہیں یہ پھر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کیونکہ بتایا تو سب کو جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ عمل میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ وہیں کھڑے رہتے ہیں تو جس کی جو طلب ہوتی ہے جہ در جانے کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ رستے کھول دیتا ہے اس کے لئے ادھر ہی لے جاتا ہے ہدایت کے لئے جو دعا مانگنے کا کہا گیا ہے اس میں ہم کسی بھی طرح دعا مانگ سکتے ہیں اپنی اردو عربی انگریزی جو بھی ہے لیکن وسنون دعائیں بھی ہیں اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہم انی اسئلک الہدہ والتقا والعفا والغناء اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامی اور غناء مانگتا ہوں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنی نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارب عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہی اختلفون اہدنی لمختلف فیہی من الحق بی اذنک انک تہدی من تشاو الى صراط مستقیم بہتی خوبصورت دعا سہی مسلمی کی ہے کہ اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب پکارنے کے مختلف انداز ہیں نا اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ وہ رب نہیں ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے کر سکتے اصل کرنے والا اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ظاہر اور باطن کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ہدایت کی وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے نا صحیح چیز کی صحیح دیریکشن لینے کی جہاں لوگوں میں اختلاف بہت ہوں یعنی سے بعض وقت فقی اختلافات ہوتے ہیں بعض وقت گروہی لسانی کئی طرح کے اختلافات ہوتے ہیں انسان کو سمع نہیں آتی کہ وہ کرے کیا کدھر جائے اور عموماً شیطان ایسے معاملوں میں کنفیوز کر کے انسان کو دین سے ہی دور کر دیتا ہے حق سے ہٹا دیتا ہے بعض وقت تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے خیر کی راہ دکھا اور حق پر مجھے جمع دے اب آپ دیکھیں یہ دعا کون مانگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے ان میں سیدھے رستے پر رکھ کتنی پیاری دعا ہے اچھا ایک وقت ہوتا ہے جو انسان کو علم نہیں ہوتا پھر ایک وقت آتا اللہ تعالی روشنی دکھاتا ہے آپ کو قرآن کی سمجھ آنے لگتی حدیث کی سمجھ آنے لگتی پھر اس میں لوگ اختلاف شروع کرتے تھے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو اچھا تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں یہ نہیں پڑھ رہا تھا تو زیادہ اچھا تھا یہ جگڑے تو نہیں سنتا تھا واپس سلو وہ اچھے بڑے دین میں آکر واپس سلے جاتے ہیں کئی لوگ اس طرح بھٹکتے ہیں کئی لوگ باہر تو نہیں جاتے لیکن اندر رہ کے بھی ایک جب پریشانی اور بچینی کے شکار رہتے ہیں تو وہ قوم دور کر سکتا ہے کوئی نہیں سوائے اللہ کے ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے جب کوئی مذہبی اختلاف کرے فقی اختلاف کرے مسلقی اختلاف کرے کچھ کرے کیا کہیں اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے تو تجھے راضی کرنا ہے اور مجھے وہ راستہ چاہیے جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہیں مجھے نہ اپنے نفس کا کوئی لذت چاہیے یا اپنے کسی خاص گروہ کی کوئی ریائت چاہیے مجھے وہ چاہیے جو تجھے پسند ہے اللہم وفقنا لما تحب و تردہ اور حق سامنے آجے تو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے نہ اندر کی نہ بار کی کیونکہ بعض وقت حق سمجھ آ رہا ہوتا ہے یہی حق ہے یہی سچ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس کو لیتے نہیں وہ ہمارے عمام نے نہیں فرمایا یا فلان نے نہیں کہا اس کی اجازت نہیں اس کی رخصت نہیں نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے کچھ بھی نہ کیا کیونکہ یہ بہت سے اختلافات اور بحثوں کا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کو صرف اپنا بنا لیا جائے جو مجھے پسند ہے سب کو اس کا قائل کر لیا جائے تو ہماری پسند کیا ہونی چاہیے جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا یہ تھوڑے دیکھنا میرا استاد کیا کہتا ہے یہ میری جماعت کیا کہتا ہے میرا گروہ کیا کہتا ہے کیا کوئی استاد کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی لیڈر کوئی امام بچائے گا قیامت کے دن نہیں تو حق کو تلاش کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی سنجیدہ اور سچی آنسٹ ڈیزائر اور دعا اور طلب ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے چوز کر دیں کہ اس میں سے آپ کو کیا پسند ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی جو آپ کو پسند ہے بس مجھے وہ کرنا ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا کس کو کیا پسند ہے مجھے یہ دیکھنا آپ کو کیا پسند ہے بس میرا ہاتھ پکڑ کے آپ اس طرف لے گئے جب انسان اپنی طلب میں آنسٹ ہوگا تو بلیمی اللہ تعالیٰ ضرور راہ دکھا دے گا لیکن اگر اندر میں کچھ خرابی ہوتی ہے جب آپ کے اندر کسی ایک طرف آپ جھک رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ صلی اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چلو بھٹکتے روپے انڈ اپ دے دے ہم نے کس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا کس نے ہمارے عمال دیکھنے کس نے حساب لینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لئے اس کو راضی کرنا ہی ہمارا منتحہ نظر ہونا چاہیے بس یہ ہمارا گول کہ اس کو راضی کرنا ہے بندوں کو نہیں کیونکہ اگر آپ بندوں کی مرضی کی سو باتیں کریں گے ایک صرف آپ نے ان کے خلاف کر دی تو کیا ہوگا وہ صحب گھول جائیں گے وہ ایک پہ پکڑ لیں گے آپ کبھی بندے بھی راضی ہوئے اگر بندوں کو راضی بھی کرنا ہے تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لئے بس اور پھر اس کے بعد انسان کو اتنا اتمنان ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو انسان کہتا ہے یارو تیری خاتے بس اگر تُو راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں اور اگر تُو ناراض ہے ساری دنیا مجھ سے راضی ہے سب مجھ سے خوش ہے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اختلاف کے معاملے میں مجھے تُو سیدھ رستے پر رکھ بے شک تُو ہی جسے چاہتا ہے سیدھ رستے کی ہدایت فرماتا ہے پھر دوسروں کو بھی اللہ سے ہدایت مانگنا سکھانا چاہئے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ میں ہدایت دیتی ہوں کسی کو یہ دیتا ہوں نہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راقب کرنا چاہئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی یہ دعا مانگا کرو اللہم مہدینی وصددنی اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ اور ہدایت کے وقت اپنے راستے کی ہدایت اور سیدھا کرنے کی دعا کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کوئی پیش نظر رکھو ان جی سے تیر سیدھا ہوتا ہے نا تو یا اللہ مجھے اتنا سیدھا کر دے کوئی ٹیڑ نہ رہے مجھ میں نہ میری تھنکنگ میں کوئی ٹیڑ رہے اور نہ میرے عمل میں سٹریٹ سدد نہیں تصدید کہتے ہیں تیر کوئی سیدھا کرنے کو حضرت حسین بن علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کو میں بطر میں پڑھتا ہوں ابو دعوت کی روایت ہے اور وہ کلمات ہے اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من عفیت وتولنی فی من تولیت مبارک لی فی ما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہو لا یذل منوالیت ولا یعز منع دیت تبارک تربنا و تعالیت نستغفرک و نتوب علیک تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی جو بطر میں پڑھتے تھے پھر اسی طرح جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی دعا سکھانی چاہیے دائت کی یعنی کوئی نیو مسلم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر آئے اب آپس پلٹ جائے اور کئی کیسز میں ہوتا بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پھر پیچھے چلے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے آدمی کو یہ دعا سکھاتے تھے یعنی جو بھی اسلام لاتا اس کو یہ دعا سکھاتے اللہم مغفر لی ورحمنی وہدیلی ورزقنی اور یہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھی جاتی ہے اللہم مغفر لی ورحمنی وہدیلی ورزقنی اللہم مغفر لی ورحمنی وہدیلی